رحمہ رحیم مستحب نماز میں شک یعنی نفلی نماز میں شک ہو جاتا ہے تو آیا اس کا حکم واجب نماز کی طرح ہے؟ نہیں اس میں اگر آپ کو شک ہوتا ہے مثلا نفل ہمیشہ دو ہی پڑھے جاتے ہیں دو اور تین کے درمیان آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ دو ذہن میں راہ کر نماز کو مکمل کر دیں یعنی اس کے بعد یہ آپ کو سیدہ ساو کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے لہذا جب بھی آپ نماز پڑھے نہ تو اس وقت توجہ کے ساتھ پڑھے وہ نماز نماز نہیں ہے کہ جو آپ کے پورے دن کے خیالات اکٹھے کر کے نماز میں آ جاتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خیالات بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو معرفت نہیں ہے انسان کی روحانی پاور بہت کمزور ہے یعنی شیطانی وصف سے اس پر جو ہے وہ غالم ہے اس لئے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ شیطانی حملے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں لہذا آپ کوشش کریں توبہ کریں گناہوں کی معافی مانگیں ہر وقت باوضو رہیں ذکر خدا کریں جب یہ آپ کی مثلا دیکھیں آنکھ کان زبان ہاتھ اس سے اللہ کی فرمانی یعنی اللہ کی رضا کی خاطر یہ چیزیں استعمال ہونا تو پھر جب نماز میں جاتا ہے تو یقینا پھر اسے لطف آتا ہے لیکن سارا دن آنکھوں سے وہ دیکھیں جو گناہ ہو کانوں سے وہ سنیں کہ جو گناہ ہو زبان پر وہ چیزیں جاری کریں تو جب نماز میں جائے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا پھر خیالات ہی آئیں گے پھر برے خیالات آئیں گے اس لیے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہی اس کے دل میں اتر جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ جب اپنے ذین کو اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھے گا تو یقینا نماز میں برے خیالات نہیں آئیں گے